اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں نہائیتی خوبصورت بیلڈنگ ہے اور یہ ہے کراچی کینٹ سٹیشن آج ہفتے کا دن ہے جولائی کی بیس تاریخ ہے اور 2024 اس وقت بجے ہیں شام کے آٹھ بجے کر پچیس منٹ اور میرا ٹریبل کا پلان ہے دی ون این دے اونلی دی فیمس پائیو گرین لائن سے جو کہ دس بجے شیڈیول ٹائم ہے یہاں سے ڈپارچر کا اور یہ آج کا سفر چھوٹا سا سفر ہے کراچی سے میں چلوں گا اور سفر ستام ہوگا رہوڑی پر تو چلیے اندر چلتے ہیں یہ کراچی کینٹ سٹیشن کی مین انٹرنس ہے اور آج دن میں یا شام میں جتنی بھارش ہوئی اس کے بعد یہ اس وقت انٹرنس کے اندر حال ہے 1896 میں یہ کینٹ سٹیشن کی بیلڈنگ بنی تھی اور نہائیتی شاندار جس کو کہتے ہیں پورشکو بیلڈنگ ہے اور لائٹنگ کا اس وقت جو ارینجمنٹ ہوتا ہے یہاں وہ نہائیتی امدہ سسٹم ہے اور رات کو یہ بیلڈنگ واقعی بہت اچھی لگتے ہیں یہ مین انٹرنس ہے کینٹ سٹیشن کی لیفٹ پہ لیفٹ سائیڈ پہ دو تسپیرے ہیں اور رائٹ سائیڈ پر ہیں پاکستان قائد آزم محمد علی جنا اور لیفٹ پر ہیں علامہ اقبال شائر مشرق جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا رائٹ سائیڈ پر ہیں کاؤنٹرز پلیٹ فارم ٹیگٹ بھی ہاں سے ملتے ہیں اور پیسنجر فیسیلیٹیشن آفیس بھی ہے لیپ ڈسک اور یہ لگے ہوئے ہیں رائیولز اور ڈیپارچرز کے نوٹس سٹرین سٹیشن کے اندر آتے کے ساتھ ہی پریٹ فارم نمبر وان ہے اور یہ رائٹ سائیڈ ہے یہ سٹی سٹیشن کی طرف سے جاتے ہیں اور سٹی سٹیشن کی طرف سے آ رہی ہیں اور یہ سائیڈ جو ہے یہ ہماری اپ سائیڈ ہے ٹورڈز اپ کنٹری یہ پلیٹ فارم نمبر وان پر اے ڈی حسن ریسٹورانٹ ہے اور مجھے لگ رہی ہے بھوک دو پیٹیز پڑے ہیں اس میں بریانی ہے اور یہ سینڈوچز ہیں میں میرا خیال ہے کہ یہ پیٹیز یہ سینڈوچ ہے کہ لے لیتا ہوں پولڈرنگ کے ساتھ سینڈوچ کتنے کھا ہے سینڈوچ ایک سینڈوچ دے دیں فریش ہے نا سینڈوچ بارہ بجے آیا تھا میں پیچھ نہیں گئے اچھا چلیں ایک سینڈوچ دے دیں اور ایک سلائس کی بارکل دیں چھوٹی والی کہہ رہے ہیں بارہ بجے آیا تھا دوپیر کو اس لکھ 9 بجے کراچی میں گرمی بھی ہے اللہ مالکہ یہ ہے جنس ویٹنگ روم تو یہیں بیٹھ کر کھاتا ہوں یہ سینڈوچ پنکھے کے نیچے یہاں پہ گرمی بہت ہے بہت شدید گرمی ہے یہ جنس ویٹنگ روم ہے یہاں ایک جاناماز پڑی ہوئی ہے ایک ڈریسنگ پیبل ہے اور یہ واش روم ہے بہت شدید گرمی ہے ان بیسنز لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹھوئیلٹس ہیں اچھا ہے ناٹ بیٹ سکھرا ہے سکھائی ہو رہی ہے سکھائی 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 لنچس آلی ہیں لوگ پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کو پریفر کر رہے ہیں بکرز وہاں کچھ ہوا ہے اندر تو گرمی ہے بہرحال میں اس پر پنکھے کی نیچے کلکل ڈیریکٹلی پنکھے کی نیچے بیٹھ کر میں یہ اپنا سینڈوچ کھاتا ہوں ٹھیک ہے خراب نہیں ہے بس چکت ہو رہا ہے کونوں سے لیکن گزرا ہو جائے گا سلائس پی کر اچھا لگ رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پیاس لگ رہی تھی سینڈوچ کھال گیا میں نے تو اب اس سلائس کا مزہ جو ہے وہ اور بھی دھوالا ہو گیا سنڈا ٹھنڈا میں نے دینا لیا سینڈوچ اے میں نے جانوٹوچ ہی مجھے ای میں ٹھیک سینڈنٹ لے جانوٹ even مجھے ملت ایکسپریس فائنلی پلیٹ فرم نمبر ٹو پر آکر لگ رہی ہے ریک آگے آسکا کٹی پارکٹ آئی تھا پانچ بجے لیکن یہ لیٹ ہے جنا دار گھنٹے پچاس منٹ ملت ایکسپریس کے مسافروں کی عذیت کم ہونے کو ہے ختم ہونے کو ہے ریک لگے گا اور وہ اس میں بیٹھیں گے اور میرے تل میں آدھا گھنٹہ اس کو اور لگے گا ٹائم دس بچ کے دو منٹ ہو چکے لیکن گرین لائن کا کوئی پتہ نہیں اور یہ پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں تو سوائے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں یہ سب گرین لائن پائی باب کا رش ہے یہ دیکھیں پلیٹ فارم پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور یہ بات سمجھ سے بلکل بالاتر ہے کہ گرین لائن کا اسلام آباد مارگلہ سے چلنے کے بعد کراچی کینٹ پہنچنے کا جو ٹائم ہے وہ پونے تین جڑھائی پونے تین بجے ہیں اگر ایک گھنٹہ بھی لیٹ آج پہنچی تھی تو چار بجے سے لے کر اب دس بچ چکے ہیں اس ٹرین نے کراچی کینٹ سے ہی روانہ ہونا تھا اور ابھی تک بریک بھی نہیں لگا کیا وجہ ہو سکتی ہے واش ہونے میں چھ گھنٹے سے زیادہ لگتے ہیں کیا اور جس کی وجہ سے ٹرین ڈپارچر بھی لیٹ ہوگا تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ایسی وجہات پہ دل بھی کرتا ہے غصہ بھی آتا ہے فرسٹریشن بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے ایک اس قسم کا ادارہ ہے پاکستان ویلوے اس پر انسان کو فاخر کرنا چاہیے یا اس پر کیا کہنا چاہیے مومنٹ میں بتائیے گا مجھے یہ روانہ ہوئی ہے دس بچ کا رکت کس منٹ پر سیونٹین اپ ملٹ ایک پیس اس کی منزل ہے لالا موسیٰ فائیو اپ ڈرین لائن کا آج ہمارا لوکوموٹیف ہے جی ایو فورٹی نائن زیلو سی سی سین یہ ہمیں لے کر جائے گا لاہور تک ٹرین کو لے کر جائے گا لاہور تک میں تو روڑی پر اگر جاؤں گا لوکوموٹیف کے پیچھے پاور بین پاور بین کے بعد ایکانومی ہر் کر روڑی winners ہر کے بعد اس کے بعد خارٹ نور کی سکسٹین ہر کے بعد حالت foarte خارٹ آخر چکچے پچھے 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 چکے پھر خارٹ چکے پچھے پچھے حرکت چکے پچھے 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 ڈیزنس کلاس میں کوچھ نمبر چھے تک جاؤں گا جنب کیونکہ چھے سے آگے تک گیا تھا آپ لوگوں کو لوکوموٹیو دکھانے اب میں واپس تیز تیز چل رہا ہوں یہ کوچھ نمبر 11 ڈیزنس کلاس پسینے پسینے ہو گیا ہوں کوچھ نمبر 10 ڈیزنس کلاس نمبر 9 ڈیزنس کلاس کوچھ نمبر 8 اس اسی سٹانڈرڈ کوچھ نمبر 7 اس اسی سٹانڈرڈ اور کوچھ نمبر 6 تو ہماری میری ہائی اسی سٹانڈرڈ ماری کوچھ پہ بھادرہ شے بھائی سی آف کرنے والوں گا ڈس بچ کے پچھپن منٹ پر 5 up green line کینٹ سٹیشن سے روانہ ہو رہی ہے پچھپن منٹ لیٹ روانہ ہو رہی ہے اور یہ مزید لیٹ ہوتی چلی جائے گی اور اگر کور بھی کیا تو 15-20 منٹ ہی کور پائے گی ویری انفرشنیٹ آج یہ چار بجے پہنچی تھی کراچی دوپہر کو اور ساڑھے دس بجے تک واشنگ ایریا سے یا واشنگ لائن سے پلیٹ فارم پہ نہیں آئی تھی یہ کراچی کینٹ سٹیشن کی انٹرنس ان انٹرنس اور ایکزٹ بھی ہی ہے ہم سے آگے جا رہی ہے ملت ایکسپریس ہم سے آگے جا رہی ہے ملت ایکسپریس تو پرابلی بہت جلدی ہم اوورٹیک کریں گے یا گھلانڈی پہ کر لیں گے یا پھر دھابی جی پہ یا شاید کسی اور اگلے سٹاو پر لیکن ویری سون ہم اوورٹیک ملت ایکسپریس یہاں سیلانی والوں کا مٹے پانی کا پری درنکن پر سیسٹم ہندہ پانی ملتا ہے لیڈیز بیٹنگ روم جنس بیٹنگ روم اچھا یہ تو بانی کر دیا ہے ابھی تو یہاں بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا تھا ڈیز بیٹھ کر سکتا ہے یہ ہے جماس کی آرہ سیٹ کھان 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 کھانی نے کھانی کھانی جی آنگ چینہ کی بنیلی جو Auditor جو گرین ڈیوری کے ساتھ جوکے گرین لائن کی ایڈنٹیفکیشن ہے ڈاگ گرین یلو اور وائٹ سٹرائک کے ساتھ 46 امپورد ہوئی نہیں اور تقریباً 200 جو ہے وہ یہاں ان کے پرزے اور پارسو گھرہ بھی آئے تھے جو کاغستان نے دو طریقی سی اپ آئی میں بننی تھی اسیمبل ہونی تھی لیکن ابھی تک تو نہیں ہوئی یہ توئیلٹ اپ کو دکھا دو چھوٹا سا سنگھ ہے اور یہ وہ ہے ڈبلو سی ہمیں آ رہا ہے ہمیں کی آ رہا ہے یہاں پہلے سکتا ہوا ہے ٹوائلٹ روڈ کا صرف وہ رہ گیا ہے شیل یہ گاڑی فریک روڈ نہیں پہنچی اور ٹوائلٹ روڈ ختم ہو گئے ہیں یہاں شاید تکائج نہیں ہے اور یہ بدن صاف ہے ہم ملیر ہواڑ سے گزر رہے ہیں اس وقت نحال ہسپتال بہت بڑا نام مچھول آج کراچی کے کچھ علاقوں میں بہت تیز بارش ہوئی کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی اور کچھ علاقوں میں تو ایک بون بھی نہیں بڑی اپنا بڑا ہے کراچی پاس تھو کر رہے ہیں ملیر سٹیشن سے ملیر ریلوے سٹیشن سے جو ہمارے بھائی سفیان پاک ریلوگرافی کا ہوم سٹیشن ہے یہ تھا اب تو وہ لاہور سے لگے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو اسی سٹیشن پر ریل پھائننگ کرتے ہیں اور ہمیں ہم سے شیئر کرتے ہیں اور اب ہم مشہور و معروف ملیر ریور کے بہر سے گزر رہے ہیں ملیر نتی شوئی کہتے ہیں اس کو اور ان کے آئی ناخودگوار بجبو کا چھونکا آیا آپ لوگ بہت خزبت ہے نہیں سون سکتے مجھے میری ناگ میں آئی اور بہت ہی ناگوار احساس ابھی تک آ رہی ہیں ہوسکیپنگ والے اس فقط لگا رہے ہیں کوئیٹ روڈ اور ایک سابون بھی رکھ دیا انہوں نے ہوسکیپنگ والے ہوسکیپنگ والے ہم پہنچ گئے ہیں لانڈی سٹیشن کہتے ہیں تو اس کو جنکشن ہے لیکن یہ جنکشن نہیں رہا یہ اب صرف سٹیشن ہے لانڈی سٹیشن اور یہ سارے پیسنجرز یہ خیبر میل کے انتظار کرتے ہیں جو ہمارے پیسے آ رہی ہیں لانڈی سٹیشن کو سلو سپیڈ میں پاس تھرو کر رہے ہیں ہوسکیپنگ 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 میں ابھی یہاں کھڑا ہوا تھا دروازے کے پاس تو ہوسکیپنگ جو ہے وہ جوس لے جارہے تھے میں انکہ مجھے یہیں دے دوں تو اس نے کہا آبی کے لئے لے کر آ رہا تھا میں انکہ چلو شاید ہوسکیپنگ یہ جوس ٹھیک ہے اچھا ہے اشتاء جی ہم اس وقت رکے ہوئے ہیں جھابے جی سٹیشن پر اور دوسرے لائن پر تلوڑاون ہزارہ ایکسپریس ہماری گرین لائن بھی اچھتا اچھتا آگے بڑھ رہی ہے یہ ہے دھابی جی اسٹیشن جو کہ میرا ہوم سٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں اسٹیشن کے نزدیک ہی رہتا ہوں صفائی جاری ہے یہ وہی ہیں بابا جی جنہوں نے واش روم میں ابھی توالیٹریز رکھیں تھیں سابون ٹوالیٹ پیپر بغیرہ اور اب یہ موپنگ کر رہے ہیں شکریہ آپ کا اچھا یہ اے سی سٹینڈرڈ میں میں نے جو برد لی ہے اس کا کراچی سے روڑی تک کا گرین لائن کا فیر ہے تین ہزار انہوں سو روگ ہے برد کا جو میں نے رابطہ ایپ سے لی ہے ایک سو دس ایک سو گیارہ ایک سو بارہ کلومیٹرز کی اس پر کرین لائن فائیو اب جا رہی ہے کراچی سٹیشن پہ جو سینڈوچ کھایا تھا اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا تو گھوپ لگنے لگی دوبارہ تو ابھی میں نے مانگوایا ہے نگٹس او سوری ونگز چکن ونگز دس پیس بتا رہے تھے کہ اس میں ہوں گے چکن ونگز کے تو واو ٹائم ہوا ہے دو بچ کے بیس پینٹ اور پہنچ گئی ہی حیدر آباد جنکشن چودوی کا چاند چودوی کا چاند ہمارے ساتھ ساتھ میں بالکل صاف ہے آسمان اور کل مون بہت 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 یہ کھڑی ہے جناب سیونٹین سیونٹین اب ملت ایکسپرس جس کو بلا آخر دور ریلویسکیشن پر ہم نے کوورٹیک کر رہے ہیں دور بہت 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 بے کر رہا ہے ٹائم بڑا ہے چار'. اس کے چالیس mı competit نہیں تیم ہے اسلام علیکم اور ایرے 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 سبح کے ساتھ بچنے میں پچیس منٹ ہیں اور سبحی سبح آپ کو درختوں پر کھلو رہے ہیں اب یہ تو کھجیاں کہیں گے ان کو کیسی لگ رہی ہیں ماشادہ بہت خوبصورت منظر ہے یہ آنے کے لئے ایرے ایرے چھوڑی جھے میں روڑی پہنچنے والے ہیں اور یہ وہی بچنے سے پہلے مجھور و معنوخ مجھور کے پاغاز میں ہیں ووہو یہ بندرہ شکل ہے دیکھا آپ نے ہر درخ گرین درخ براؤن اس کا تنہ اور یلو برائیٹ یلو کھجیاں بیوٹیپل ماشاءاللہ تو جناب گرین لائن اپنے مقررہ وقت سے ریڑ گھنڈا پیچھے چل رہی ہے لیٹ ہے جس کی وجہ سے ہم بجائے چھاڑے پانچ بجے پہنچنے کے روڑی ہم پہنچیں گے سات بجے سات پانچ میں روڑی پر میرا سفر ہتم ہو جائے گا میں روڑی پر کرتا ہوں گا لیکن یہ گرین لائن ہم نے سفر پر رمانہ ہا رہے گی اس کا کلانچ تاپ ہوگا بھاولپر اور اس کے بعد فانے وال اور اس کے بعد لخور میں تو اس خوبصورت منظر کے سہر میں گرفتار ہو گئے ہوں بہت ہی دفتت لگ رہے ہیں یہ درخ لیکن یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 درخ 1 کی جلو لیکن لیکن یہ دیگا کراچی ایسپریس روڑی سے نکل لیا ہے اور اسے لے اس کی کراچی روڑی جنکشن ساؤٹھ کےبن جلائی 1928 96 سال ہو گئے یہاں چلار سال بعد اس کو سو سال ہو جائیں گے جی ایک کھڑا ہے جی ایو 24 566 اور یہاں رہے ہیں جی ایو 24 جی ایو 24 جو ہے وہ ویڈ کر رہا ہے 50 ڈاون سمر وکیشن سپیشل ٹرین ہو اور آر جی 30 جو ہے یہ والی ٹرین ہے یہ ہے مہنجو دارو ایکسپریس تین نمبر پلیٹ فرم پہ کرین لائن پہنچی اور جناب میرا مجھے بھی ہاں اترنا دوستو روڑی پر میرا سفر میرا سفر تدام پسیر ہوا سٹیشن سے میں بھی نکلوں گا اور پھر معلوم کروں گا کہ کیسے جانا ہے جہاں جہاں مجھے جانا ہے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے کو سیکریٹ رکھ رہا ہوں سسپینس تجسس اس کے لئے اور انشاءاللہ آج ہی میری واپسی کراچی کے لئے دوبارہ ہوگی شاہل امار ایکسپریس میں جو شام سات بجے ساڑھے سات بجے یہاں سے چلتی ہے یا ہزارہ ایکسپریس میں جو یہاں سے تین بجے چلتی ہے اب سیٹوں کا مجھے نہیں پتا ابھی اس وقت کس میں مل سکتی ہیں اور ملیں گی کہ نہیں ملیں گی لیکن اگر مل گئیں تو ان دوروں میں سے کسی ٹرین میں واپسی ہوگی اور اگر نہیں ملیں تو پھر کوئی اور آپشن دیکھیں گے ڈینکیو سو مچ پر واشنگ اور ملتے ہیں پھر آپ سے ایک بریک کے بعد